بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عصد محمود ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی تعمیر کرنے جا رہا ہے سمندر میں تیرتی ہوئی مسجد جسی فلوٹنگ مسجد کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں دبائی ایک مسجد بنانے جا رہا ہے اس کو فلوٹنگ یا تیرتی ہوئی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد میں کیفیٹیریا اور کافی شاپس بھی ہوں گی اور اس میں کون کون سے لوگ نماز ادا کر سکیں گے اور یہ سمندر پر تیرتی ہوئی مسجد دنیا کی پہلی مسجد دکھنے میں کیسی ہوگی تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے چنین دوستوں کے لوگ سیاہت کے لیے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں جن کی کوئی مذہبی یا تاریخی اہمیت ہوتی ہے یاد رکھئے دبائی کے پاس یہ دونوں چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ دنیا بر کے سیاہوں کی پہلی پسند ہے پہلی چوائس ہے ہر سال کروڑوں لوگ دبائی گھومنے آتے ہیں اور ملکی معیشت میں اچھا خاصا رول پلے کرتے ہیں اب یہ ایک ایسا نیا حیران پر منصوبہ شروع کرنے جا رہا ہے دبائی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل دی یہ ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو دبائی کی تصویر بدل کے رکھ دے گا دوہزار بائیس میں یاد رکھئے دوستو ڈیڑھ کروڑ کے قریب لوگ دبائی گھومنے کے لیے آئے ان سیاہوں نے ایک سو ستنہ عرب درہم یعنی تین تیس عرب ڈالرز کے قریب رقم دبائی میں خرچ کی ہے مجموعی طور پر متحدہ عرب امارات کا ٹورزم کا ریوینیو ایک سو سٹھ سٹھ عرب درہم رہا ہے جس میں سے ایک بڑا حصہ صرف دبائی سے انہیں نے جنریٹ کیا ہے امارات صرف سیاہت سے اپنی جی ڈی پی کا نو فیصد حصہ جنریٹ کر رہا ہے اماراتی حکومت کا پلان یہ ہے کہ دوہزار اکتیس تک سیاہت کے شعبے کو اتنی ترقی دے دی جائے کہ یہ جی ڈی پی کا پندرہ فیصد حصہ بن جائے اس مقصد کے لیے دبائی سمیت پورے ملک میں مختلف سٹیٹ آف ڈی آرٹ منصوبے بنائے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک نیا منصوبہ دبائی میں شروع کیا جا رہا ہے اس کا مقصد مذہبی سیاہت کو فروغ دینا ہے اس مقصد کے لیے سمندر کی تہہ میں مسجد تیار کی جا رہی ہے اور یہ اپنی طرز کی دنیا میں پہلی مسجد اور پہلا منصوبہ ہوگا اس سے پہلے سمندر میں یاد رکھی دوستو ہوتیلز اور سیرگاہوں کی تعمیر کا تو ہم نے سنا تھا اور سنتے آ رہے ہیں لیکن سمندر کی تہہ میں مسجد بنانے کا منصوبہ ہم نے پہلی بار سنا ہے اس کی تین منزلیں تعمیر کی جائیں گی سب سے نیچی والی جو منزل ہوگی نا وہ نماز کے لیے مختص ہوگی اس کی دیواریں کنکریٹ اور شیشے کی ہوں گی جس کے ذریعے نمازی سمندر کے نظارے بھی کر سکیں گے اور اللہ کو یاد بھی کر سکیں گے اس میں ایک وقت میں پچاس تس سے لے کر پچتر لوگ نماز ادا کر سکیں گے اس میں نمازیوں کے سہولت کے لیے وضو خانہ اور بیت و خلا بھی تعمیر کیے جائے رہے ہیں مسجد کی دو منزلیں پانی کی طے سے باہر ہوں گی بلکل باہر ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سمندر میں تیرتی ہوئی نظر آئے گی اس لیے اسے دنیا کی پہلی فلوٹنگ مسجد قرار دیا جا رہا ہے جو دو منزلیں پانی کی سطح کی اوپر ہوں گی ان میں سے ایک منزل خواتین کے لیے اور دوسری مرد حضرات کے لیے مختص ہوگی مسجد کے درمیانی حصے میں بلکل ایک کیفیٹیریا یا اس کے اندر کافی شاپس بھی بنائی جائیں گی دبائی کی حکومت کی طرف سے یہ مسجد تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کھولی جائیں گی مسلمان اس میں نماز ادا کر سکیں گے جبکہ غیر مسلم اس کی سیاحت سے لطف اندوز ہو سکیں گے اس مسجد میں آنے سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گے اور نہ ہی اس مسجد کے باہر کسی قسم کی کوئی روایتی تختی ہوگی اس طرح پاکستان میں ہوتی ہے کہ بریلویوں کا آنا منع ہے ڈیو بندیوں کا آنا منع ہے اہل تشیی کا آنا منع ہوگا دبائی میں اس قسم کی کوئی بھی روایتی تختی باہر چسپانی کی جائے گی اور اس پر تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ درہم کی رقم خرچ ہوگی یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ساڑھے چار عرب روپے پاکستانیوں قریب بنتے ہیں اور یہ مسجد انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے ایڈ میں مکمل کر لی جائے گی دبائی کی بات کریں تو جس کے پاس کوئی اپنا قدرتی احساسہ ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا کر عربون ڈالرز کمارا ہے لیکن دوسری طرف ہم پاکستانی ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ کر پا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے روزانہ کی بنیاد میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سیاہت کے شعبے سے ہمارا سالانہ ریوی نیو 35 کروڑ ڈالر کے قریب ہے جو دبائی سے سو گناہ کم ہے ہمارے پاس خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں دنیا کی بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں ہیں ہمارے پاس شفاف جھیلے ہیں سہراہ ہیں اور بے شمار تاریخی امارتیں ہیں لیکن ہم ان کا کیا کر رہے ہیں ٹھینگا کچھ بھی نہیں کر رہے اگر تاریخی اور قدرتی نظاروں کی سیاحت کو چھوڑ دیا جائے تو صرف مذہبی سیاحت کے شعبے میں بھی پاکستان کے باس بہت کچھ ہے سکھ مذہب کی اہم عبادتگاہیں پاکستان میں موجود ہیں ہندو دھرم کی بات کیجئے تو ہندو دھرم کا تہوار ہولی جس مندر سے شروع ہوا تھا وہ ملتان پاکستان میں ہے بدمتوں کی قدیم تاریخی امارتیں گندارہ جہاں میں پوری ٹیم کے ساتھ وزٹ کر چکا ہوں تہزیب کا حصہ ہے وہ کہاں پہ ہے وہ ٹیکسلا پاکستان میں ہے اور بدمت کے بانی گوتم بود کے چار میں سے دو داند پاکستان میں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بدمت کے ماننے والے ترستے ہیں اگر ہم خدارہ اگر ہم اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لیں انفرسٹرکچر اور ہوتلنگ کی سعولیات اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنا لیں تو صرف بدمت کو ماننے والے سیاہی پوری دنیا سے پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان کو اربو ڈالرز کا ریوینیو اکٹھا ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستانیوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ کام کرے گا کون آپ کریں گے میں کروں گا یا کوئی تیسرا انسان آ کے کریں گا سوچئے ضرور دبائی جس کو ہم سعودی عرب جس کو ہم انیس سو ستر کی دہائی تک سکاہ دیتے تھے چندہ دیتے تھے آج وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے آخر کونسی ایسی غلطی ہے ہم میں جس کی وجہ سے آج ہم بیکاری ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اگر کوئی بات بری لگی ہو بس بستہ معذرت کا طلب کار ہوں لیکن یہ میرے جذبات ہیں پاکستان کے لیے حب الوطنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی مجھے میرے حکمرانوں اور تمام پاکستانیوں کو جذبہ ایمانی کے ساتھ ملک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھیلا دیجئے گا شیئر کریے تاکہ پورے پاکستان کے ایوانوں میں اور پاکستان کے حکمرانوں تک یہ ویڈیو ضرور جائے بہت شکریہ